ناظرین سٹوک گالا کی ٹیم کی طرف سے اور وینس ٹی وی ایش ڈی کی طرف سے تمام اہل وطن کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ جشن آزادی لاکھوں لاکھ مبارک ہو پاکستان جو ہے وہ اب ایک تراشا واہیرہ بن چکا ہے پچھتر سال ہو گئے ڈائمنڈ جبلی ہم بنا رہے ہیں اور اللہ پاکستان جو ہے وہ جو یہ بھی ڈائمنڈ بن چکا ہے یہ پوری دنیا میں اپنی روشنی پھیلائے اور پاکستان جو ہے وہ نئی بلندیوں کو چھوے آسمان میں جو ہے وہ اپنے جھنڈے گارے اور پاکستانی عوام کے لئے بھی یہی دعا ہے کہ پاکستانی عوام جہاں جائے اپنا نام بلند کرے اور اپنے ملک اور قوم کا نام جو ہے وہ روشن کرے جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں معاملات دیکھ رہے ہیں پچھتر سال ہو گئے آزادی کو تو اس کا جتنا بھی سہرہ ہے وہ ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم عمد لی جنار رحمت اللہ علیہ کو جاتا ہے دیکھا جائے تو چودہ آگست کو پاکستان آزاد و بڑے سگیر ہندو پاک میں جو ہے وہ آزادی ملی دو ملکوں کو اور دونوں ملکوں کا سہرہ اگر دیکھا جائے تو قائد اعظم عمد لی جنار رحمت اللہ علیہ کو ہی جاتا ہے کیونکہ چودہ آگست کو جو آزادی ملی اس کے بعد ہمارا پروسی ملک پندرہ آگست کو آزاد ہوا قائد اعظم عمد لی جنار نے جس حساب سے طریقے سے ٹیکٹکس چلا کر جو ہے وہ انگریزوں کو اس چیز پہ کائل کیا کہ مسلمانوں کے لئے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے اور مسلمان جب ریاست بناتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ریاست بنائی تھی مدینہ کی ریاست تھی تو اس میں سب کو ایکوائلٹی کے ساتھ رکھا تھا وہ صرف مسلمانوں کی ریاست نہیں تھی اور ہم پہلی تقریر اگر سنیں قائد اعظم عمد لی جنار رحمت اللہ علیہ کی تو وہ بھی جو ہے وہ ریپبلک پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں وہ تمام پاکستانیوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں پاکستانی چاہے وہ اس کا کسی بھی مذہب سے کسی بھی مسلک سے تعلق ہے وہ آزاد ہے اس روح زمین پر آزاد ہے پاکستان میں وہ آزاد ہے وہ اپنی ہر چیز آزادی سے کر سکتا ہے اور ہم نے پچھتر سال میں اس چیز کی اگزیمپل دیکھی ہے جو قائد اعظم عمد لی جنار رحمت اللہ علیہ نے ہمیں چیزیں بنا کے دیں جو سیٹ اپ بنا کے دیا وہ ہم نے پھلتا پھلتا دیکھا ہے ہر ملک جو ہے وہ اس کے ٹائمز ہوتے ہیں اس کا جو ایک پڑا ٹینیور ہوتا ہے یو ایس اگر ہم دیکھیں تو یو ایس پوری دنیا کا سپر پاور بنتا ہے تو اسے ابھی دو سال دو سو سال ہو گئے یہ معاملہ چلاتے ہوئے اس کے بعد جا کر جو ہے وہ یو ایس اور یو ایس کی جو قوم ہیں وہاں کے جو سیٹیزنز ہیں وہ آج اتنی ترقی آفتہ ملک میں رہتے ہیں تو پاکستان کو بھی ان سٹیجز سے ابھی گزرنا ہے پاکستان تو ابھی تراشاوہ ہیرہ بنا ہے اور آگے جا کے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے بہت اچھی خبریں اور بہت اچھی نیوز ہوں گی اللہ پاک نے رمضان المبا کے مہینے میں ہمیں یہ پاکستان کا جیسا تحفہ دیا ہے تو اس ملک کو کوئی بھی انڈو نہیں کر سکتا ہمارے بانی نے ہمیں یہ چیز کہی ہے موسیقی